بھگوہ چولہ پہن کر آئی سے کہا گئی حسین کو قتل کرنے بعد آئی کوئی ہندو نہیں تھا کوئی بگرندل نہیں تھا کوئی عرسیس نہیں تھا حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا کوئی فاری تھا کوئی مفتی تھا کوئی موتی تھا اب کلمہ پرپر کر کلمہ پرپر کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا اللہ امی اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ حسین کا زبا کرنے والا حرر مہدیف کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھ نبی یاد رکھنا اس نے ایک شیر پڑھا آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھ نبی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں بدپرست ہیں ساری خرابیاں ہم میں ہیں مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا اے مسلمانوں تم حافظ ہو تم غاری ہو تم مورقی ہو تم مفتی ہو مگر تم نے کلمہ پر پر کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا بتاؤ ہے کوئی جواب ہے کوئی جواب آج دیکھو چودہ سو سال ہو گیا کتنا بڑا ظلم ہے کل بھی اہلِ بیت پہ ظلم ہوا آج بھی اہلِ بیت پہ دیکھو تم اہلِ بیت کا جب جلوس جلسہ کرو اہلِ بیت کا ذکر کرو تازیہ اٹھاؤ علم اٹھاؤ دیکھو کوئی ہندو اوبجیکشن نہیں کرے گا کوئی سکھ اوبجیکشن نہیں کرے گا اوبجیکشن کون کرے گا مسلمان کرے گا کلمہ پڑھنے والا کرے گا ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے نہیں اہلام اٹھنے دیں گے تو یہ آلِ محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے اللہ نے تمہیں زلیل کر دیا پوری دنیا میں اور اسی طرح زلیل ہوتے رہو گے ہر طرح پاکھاؤ گے تم ہندوستان میں جس طرح کتو بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں تمہاری یوقات اتنی ہے مسلمانوں کے تمہاری جان ایک جانور سے بھی ستی ہو چکی ہے ہندوستان میں ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھل مار کے نکل جاتا ہے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے بتاؤ مجھے جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو سننی ہو وہاں بھی ہو برلوی ہو دیومندی ہو مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہاں بھی ہے برلوی ہے مفتی ہے کیا ہے کچھ نہیں سوچتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہیں تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے اہلِ بیت کی غداری وجہ ہے نبی کی آلِ پاک کی غداری تمہیں اہلِ بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پویزن دوڑ جاتا ہے ہے اہلِ بیت کا ذکر ہونے سے حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کبھی سوچا کہ حسین کونے حسین وہ ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین من نیوانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر جنت جانا چاہتے ہو ستر ہوروں سے شادی کرنا ہے ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے حسنین کری میں نے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابیل اہلِ جنہ میرے دونوں نواز سے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے چومتے نہیں تھے امام حسین کے جسم کو سنگتے تھے صاحبِ صرر و شہدتین نے لکھا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ بوسا لیتے ہیں چومتے ہیں سمجھ میں آتا ہے سنگتے کس لیے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ الحسن والحسین سیدہ شبابیل اہلِ جنہ میرے دونوں نواز سے جنت کے سردار ہیں میں ان کے جسموں کو نہیں سنتا میں جنت کی حُلِبُو سنتا ہوں بس میں اپنی تقریر سمیت رہا ہوں ان صاف سے بتاؤ مسلمانوں تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا نبی نے صرف دیا امت کو نماز دیا روضہ دیا حج دیا زکاة دیا عبادت دیا تم تین سو ساٹھ خداوں کی پرستش کرتے تھے تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی نبی نے صرف دیا ہے امت کو کچھ مانگا نہیں ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے اللہ اکبر وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو ایک چیز مانگی ہے قرآن کی آیت سورہ شوارہ کی نبی نے فرمایا دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو میری آل کی محبت دے دو اگر تم مجھے کچھ عجر دینا چاہتے حجرت دینا چاہتے ہو تم میرے گھر والوں سے محبت کرو یہی محبت کا صلاح ہے کہ نبی کو ابھی پچاس سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے گیارہ ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور ایک سٹھ ہجری میں کربلا ہوئی ہے کبھی تم نے سوچا کہ پچاس سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا کبھی سوچا کہ ہی حسین کا قتل کرنے والا کون تھا کبھی سوچا یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر بن سعید کون تھا یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہو کا بیٹا کون عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا عمر بن سعید ابن ابی وقاس جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا کبھی سوچا سنان ابن انس کون تھا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بیٹا انس ابن مالک کا بیٹا کبھی سوچا کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے کیا ہندو تھے ہندوستان سے گئے تھے کہا کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا ان کی اولادوں نے نبی کے نوازوں کا قتل کیا کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے کیا یہی عجرت تھی جو نبی نے مانگی کیا کہا میرے نبی نے کہا بس میرے بعد میرے اہل بیعت کا خیال رکھنا میری آل سے محبت کرنا آج دیکھو تو احسان پراموش ہو نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھوکنے والوں خوشیار ہو جاؤ رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن کیا چہرہ کہاں گا تو دو کوڑی کا مفتی مولوی دو کوڑی کا مسلمان کیا چہرہ دکھاں گا نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پر پر آپ کے نوازوں کے ذکر بے اتراز کرتے تھے آپ کے نوازے کے ذکر کو روکتے تھے اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھر لیں گے اس لیے کہ جو خسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا پہلے خسین کا وفادار بن پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا پہلے اولاد کا وفادار بن پھر باپ کا وفادار بننا اہلِ بیٹس پر رحم کرو مسلمانوں قسم خدا کی نبی کو مت آتاو نبی کے دل کو نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے تم کیا سمجھ رہے ہو آج معرم جیسے ہی آیا ہر جگہ کس بات کی مبارک بادی جس نے مبارک بادی دی ابھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارک بادی نبی کا گھر اٹھ گیا اس کی مبارک بادی نبی کے دل کے بچوں کو مار پیا گیا اس کی مبارک بادی مبارک بادی کہا نو کی کشتی پار لگی آدم کی توبہ قبول ہوئی تجھے آدم یاد رہا نو یاد رہے تجھے حسین نہیں یاد رہا تجھے ننہ سا بچہ علی ازغر نہیں یاد رہا تجھے وہ شیش اٹھارہ سال کا شبیح مصطفی علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچی لگی کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں پھر آیا گیا فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن بان کر جناب فاطمہ کی بیٹی زینب خبرہ حسین کی بہن نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی گلی گلی پھر آیا گیا تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہلِ بیت پہ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سبھی محبت نہیں ہے ذرا سی بھی تمہیں عقیرت نہیں ہے مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو عذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے کل اہلِ بیت کو قتل کیا آج اہلِ بیت کا ذکر روک رہے ہو اہلِ بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتوہ لگا رہے ہو چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہلِ بیت بند ہو جائے اللہ اکبر وہ حسین کہ جس کے سر کو کٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے کہا حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے اللہ اکبر اے خدا نانا کی امت کو اتنا کریم گھرانا اتنا کریم نانا کا کریم نواسہ اور اس سے دشمنی مول رہے ہو اس کے ذکر پہ فتوہ لگا رہے ہو اور سوچتے ہو کہ حضور حضور کو چہرہ دکھانا ہے مسلمانوں قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں کیا مولے کے کھڑے ہوگے کیا کہو گے رسول اللہ سے کہ تم نے نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا انصاف کیا جب نبی کہیں گے کہ میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے میں نے اپنی اہلِ بیت کو چھوڑا تھا تمہارے لئے تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا